اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے اعتراضات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں وہ لوگ تانو تشنی جو کرتے ہیں اس کے اعتبار سے میں پار در پار آپ کے سامنے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں گا آج میں آپ کے سامنے دوسرا اعتراض جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں وہ لوگ بستاخانہ کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کے سامنے حاضر لے کر آیا ہوں سب سے پہلا یہ کہ ان کا اعتراض جو یہ ہے کہ حضرت عسامہ بن زائد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر تھا ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عسامہ کے لشکر سے کیا کر لیا تخلق کر لیا یعنی پیچھے ہٹ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کو رخصت کیا تھا اور نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس لشکر میں فلا 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 شخص رہے گا تو اس لشکر میں حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام تھا لیکن حضرت عبوبکر صدیق نے عسامہ کی لشکر سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لے لے کر اللہ کے نبی نے اس لشکر کو تیار کروایا تھا اور کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ایک یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اب اس بات سے کہنے کی بنیاد پر یہ رہتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ شخص امیر کیسے ہو سکتا ہے یہ اور اس میں دوسرا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے لئے کہا تھا کہ ان کے لشکر کو تیار کرو جیسا کہ الفاظ ہے جہجو جہشہ عسامہ لعن اللہ من تخلف عنہما یعنی عسامہ کے لشکر کو تلاش کرو اور جو شخص عسامہ کے لشکر سے دور ہو جائے گا اللہ بھی اس پر لعنت کو تو وہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ حسامہ سے لشکر سے جو شخص دور ہو جائے گا اللہ کی اس پر لعنت ہو تو ابو بکر بھی دور ہو گئے تو لہٰذا اس پر بھی لعنت ہو معذل یہ ان کا اعتراض ہے لعنتان ہے اب میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں دیکھئے سب سے پہلی توی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں پر یہ تعان جو ہے متوجہ نہیں ہوتی یعنی اس تان کے حضرت ابو بکر صدیق لائق نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان یعنی حضرت اسامہ کی لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا تو یہ بالکل سرے جھوٹ ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کو تیار کرنے کا حکم نہیں دیا آپ اٹھا کر کے دیکھیں میں جو پیش کر رہا ہوں یہ سب بات اٹھا کر کے دیکھیں روزت الاحباب حبیب السیر جو ملامعین کی ہے اور دگر جو سنی اور شیعہ دونوں کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں روزت الاحباب اور حبیب السیر کی روایت اب ایک چیز دیکھئے کہ میں نے جو آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو تیار کرو یہ نہیں کہا تھا ان کا یہ لانتان کرنا یہ بلکل سری جھوٹ ہے کیسے جھوٹ ہے کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا جو سامان تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ اصحاب کی مرضی کے بعد یعنی اصحاب کی مرضی بھی نہیں تھی کسی بھی صحابہ کی مرضی نہیں کہ ان کے لشکر کو تیار کیا جائے کیسے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بیان کر دو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے سب سے پہلی تفصیل یہ ہے کہ چھبیس سفر ٹوئنٹی سیٹس سفر اور اس وقت جو تھا دن جو تھا چھبیس سفر اور دو شمبا یعنی پیر کا دن تھا چھبیس سفر پیر کا دن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو صحیح کرنے کا حکم دیا اور زائد بن حارسہ کو جو رومیوں نے قتل کر دیا تھا زائد بن حارسہ کو کیا ہے رومیوں نے قتل کر دیا تھا منگل کے دن شہ سمبا جس کو کہتے ہیں تو عسامہ بن زائد کو امیر لشکر مقرر کیا اور چھبیس سفر کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض تاری ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھبیس سفر کو کیا ہوئے بیمار ہوئے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھبیس سفر کو بیمار ہوئے تو اس کے دوسرے روز مرض کی حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لئے ایک نشان تیار کیا اور نشان تیار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اغز بسم اللہ ہی فی سبیل اللہ وقاتل من کفر باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرو خدا کے نام سے خدا کی راہ میں اور جنگ کرو اس سے جس نے خدا سے کفر کی یہ بات ذکر کی گئے اب ذرا دیکھئے عسامہ نے اس نشان کو اپنے ہاتھ میں لے کر باہر نکلے یعنی جو نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کیا کرو جو لوگ کافر ہیں ان سے کیا کرو جنگ کرو تو اسی نشان کو لے کر عسامہ کیا ہے باہر نکلے اور برائدہ بن حسیب اسلامی کو دیا اس نشان کو کس کو دیا برائدہ بن حسیب اسلامی کو دیا اور ایک جگہ پہ چلے گئے اس میں کیا تھے بہت سارے سردارانے انصار و مہاجرین تھے جس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان غنی حضرت سعد بن ابی وقاس حضرت عبود عبیدہ بن چرراح حضرت سعد بن زید حضرت قطادہ بن نعمان حضرت سلمہ بن اسلام ان سب نے تیاری کر کے ایک خیمے کے باہر بھیجے یعنی یہ سب تیاری کر لیا اور ایک خیمے کے باہر بھیجے اور چاہتے تھے کہ ہم لوگ کیا کریں کوچھ کریں یعنی جنگ کرنے کے لئے نکلیں آخر چہار شمبے اور جمعیرات کے دن یعنی آخری چہار شمبے اور جمعیرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی شدت ہو گئی یعنی چہار شمبے اور جمعیرات کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی کیا ہو گئی شدت ہو گئی اور ان سب سے کیا ہے صحابہ اکرام میں اقدم بالکل تحلقہ مچ گیا افرہ تفریح پھیل گئی اور جب افرہ تفریح پھیل گئی اور بالکل مرض کی شدت ہو گئی تو جمعیرات کی رات میں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں وقت کی نماز کا خلیفہ مقرر کر دیا پانچوں وقت کی نماز کا کیا کر دیا خلیفہ مقرر کر دیا اور آپ کو کیا ہے اس خدمت پر معمول کر دیا خدمت پر معمول کر دیا اور جب دو شمبے کا دن تصویر روی الاول دو شمبہ تصویر روی الاول کی یعنی معمول کر دیا اور جب دو شمبے کا دن تصویر روی الاول کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے مرض میں کچھ افاقہ ہوا یہ بات ہو گئی اب مسلمان کو کیا کر دیا اسامہ کے لشکر کے ہی ساتھ رہنے کا حکم دیا اور آپ کیا کر رہے ان کو کوچھ کر کے باہر نکلے اور اسامہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کر کے کیا ہے دعا کیا اور رخصد کر دیا پھر ایک شمبے کے دن کیا ہو گیا مرض میں شدت اور بڑھ گئی پھر اسامہ نے اپنے لشکر کو کیا کر لیا روک دیا اب یہاں پر قصہ تو بہت ہے لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کے لشکر سے کیا کر لیا اپنے آپ کو جدا کر لیا اپنے آپ کو جدا کر لیا تو یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جس نے اسامہ کے لشکر سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لانت ہو تو یہاں پر وجہ یہ نکلے گی کہ یہاں پر بے وجہ اگر کوئی شخص اسامہ کی لشکر سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو اس پر اللہ کی نالت ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعرات کی رات میں پانچوں وقت کی نماز کے لیے مقرر کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسامہ کی لشکر کے لیے مقرر کیے تھے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرض کی شدت ہو گئی ہے تو اب اس سے جدا کر کے پانچوں وقت کی نماز کے لیے مقرر کر دیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا حکم بعد میں دیا جاتا ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے حکم کو ان سے کیا ہو ختم کر دیا ہو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ جو پہلے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ ختم ہو کر کے اب یہ حکم ان کے لیے مقرر ہو جائے ان کے لیے کیا ہو جائے گا مقرر ہو جائے گا اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کے لشکرز وہ اپنے آپ سے جدا کر لیا تاکہ یہاں پر کیا ہے لوگوں کے عمرہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس پر کھرے اتر سکتا یہ ہے اصلے وجہ اور تم نے اصلے وجہ کو نہ دیکھ کر کے پھر فوراں حضرت ابو بکر پر لانتان اور یہ بات میں نے تمہارے خود شیعہ نے ذکر کیا ہے ابو بسیر میں روست الاحباب میں شیعہ سننی کی مقتصر بہترین تاریخ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے آپ دیکھیں کہ اس میں اس طریقے سے یہ ذکر کیا گیا ہے اب دوسری وجہ یہ ہے ایک تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عسامہ کے لشکر کو تیار کرنے کا حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہی نہیں تھا خود نبی کریم نے تیار کیا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا تو پھر تم لانتان کیوں کرتے ہو دیکھو تم اپنی کتاب سیر میں اٹھا کر کے لہٰذا یہ چیز کہنا کہ یہ درست نہیں ہے اب ایک چیز آپ کو میں آپ بتا دوں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد جب منصب کا ہوا تو ایک چیز یہ ثابت ہوئی کیوں چاہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں نکلتے تھے ایک یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منصب پر فائز تھے اور لوگوں کو بھیجتے تھے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر رہلت فرما گیا تو اب اس منصب پہ حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے تو جب حضرت ابو بکر صدیق تھے اس منصب پر تو اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کا منصب کچھ اسامہ کی لشکر سے ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو دور کر لیا تو بے وجہ دور نہیں کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پانچے وقت کی نمازی کے لیے مقرر کیا تھا تو اللہ کے نبی کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے ان کو مقرر کیا ہے اور میں نے بھی بدعا کی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ کی لعنت ہو بدعا نہیں ان کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جو اسامہ کی لشکر سے جدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی معلوم تھی مگر اللہ کے نبی یہی چاہ رہے تھے کہ جو لوگ بلا وجہ اسامہ کی لشکر سے دور ہوں گے تو ان کے لیے یہ حکم ہے لیکن ابو بکر کو میں نے ایک دوسری ذمہ داری دی ہے تو جب کسی انسان کو پہلی بار ذمہ داری دی جائے اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ذمہ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی ذمہ داری سے وہ شخص معذول ہو گیا اب دوسری ذمہ داری اس کے لیے ضروری ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو دوسری ذمہ داری دی گئی تھی اسی بنیاد پر دی گئی تھی کہ پہلے سے وہ معذول ہو جائے لیکن یہ شیعہ لوگ کوئی سمجھتے نہیں کیونکہ جاہل ہیں ان کی جہالت بالکل عام ہے اور جب جہالت بالکل عام ہے تو اسی جہالت کی بنیاد پر وہ صحابے کرام پر لانتان کرتے ہیں تو ہم اہل سنت کو چاہیے کہ پہلے تاریخ کا مطالعہ کریں دیکھیں حق کو پہچانیں اس کے بعد ان شیعہوں کی بات پر نہ آئیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے السلام